اسلام علیکم ورمز شاہ جیہا ملٹی سٹارٹ میں آپ کو شامدت کہتے ہیں کیسے ہیں آپ کو آج میں آپ کے لئے ایک نئی ریسیپی لکھے آئی ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلیٹس میں کچھے ہام رکھے ہیں تو ان سے ہم آج چٹنی بنائیں گے جو کہ مطلب پراٹھاس کے ساتھ یا آئلی روٹی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اور گرمیوں میں تو یہ بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ گرمیوں میں کسی بہت اچھا لگتا تو دل کرتا ہے کہ چٹنی کے ساتھ یا گرین چٹنی کے ساتھ تو میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کی کی میتھی چٹنی اب ہم اس کو سلائسز میں کٹ لیں گے یا کتلیوں میں کٹ لیں گے جیسے آپ مناسب سمجھیں ویسے آپ کٹ لیں میوہرز یہ دیکھیں میں نے اس طرح سلائسز میں کٹ لیا اگر آپ بڑے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بڑے رکھیں اب ہم اس کے لئے چٹنی کے ساتھ بنانے کے ساتھ جو ہمیں چیزیں دلدکار ہیں وہ یہ ہیں پہلے ہم لیں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون نمک اور ایک کپ چین اور یہ تھوڑا سا سرکہ ہم لیں گے آپ کوئی بھی سرکہ ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اب ہم نے ایک پین میں یہ جو آم ہیں وہ ہم ڈالیں گے ہم نے یہ آم جو ہیں یہ ایک فائن پین میں ڈال دی ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو آم ہوتا ہے وہ ہم نے ایک ٹائم لیتا ہے تو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا ہاف بلکہ ہاف سے بھی کم پانی تھوڑا سا ہم اس میں یہ پانی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم تمام انگریڈنگز جو ہم نے آپ کو بتائیں گے وہ اس میں ایڈ کریں گے یہ تمام چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں اس میں اب ہم اس کو اچھی سے بچ کر لیں گے بس آپ نے آہستہ آہستہ اس میں چمچلانا ہے اور اس کے بعد ہم نے کور کر کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دینا ہے بہتکل میڈیم آنچ پہ بہتکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اگر آپ زیادہ تیکھا کھاتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں مرچ جال سکتے ہیں اس میں دڑا مرچ جال سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم کچھ لوگ کم مرچ کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے ان کی حساب سے یہ مرچ جال لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے آپ بیچ میں دیکھتے جائیے گا کہ یہ نیچے لگے نہیں دیکھیں یہ چکنی تیار ہو چکی ہے اور ہم بس اس کو اب کنٹینر میں یا کسی جار میں آپ نکالیں لیکن اس کو ٹھنڈا ہونے پر نکالے گا اور ہم نے اس کے اندر دو ٹیبل سپونوں یہ سرکہ ڈالا ہے شنگیلیتا والوں کا آپ کوئی بھی سرک لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو استیاب ہو بس وہ دو آپ نے ٹیبل سپون اس میں ڈال لینے ہیں اب جیسے ہیے ہم چولے کو بند کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ نے ٹھنڈا ہونے پر کنٹینر میں منتقل کر دینا ہے اور ٹھنڈا ہونے پر آپ نے اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں واہر بھی رکھ لیں تو کوئی مزائکہ نہیں ہے یہ حراب نہیں ہوگی لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس کو فریج میں رکھیں اور جب بھی دل کریں تو آپ اس کو کھائیں یا مہمانوں کے سامنے بیچ کریں کسی بھی چیز کے ساتھ اور ویورز اور یہ بھی ہے کچھ لوگ چینی کے ساتھ جیسے میں نے چینی کے ساتھ یہ بنائی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ گھڑ کے ساتھ بھی بنانا پسند کرتے ہیں اور اس کا ذائقہ ان کو چھلتا ہے اس لئے آپ اس میں گھڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ نے ایک پیسی یا اپنے ذائقے کے مطابق آپ نے گھڑ استعمال کرنا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ریسی پیسکیں لائفیر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی